مرات وڑا کی نامور سیاسی سماجی رادوی شخصیت جناب امداد اللہ بھائی کا شر سابقہ نائف صدر بلدیا پر بھنی 15 مارچ 2021 کو جان فانی سے خوش کر گئے وہ کئی خوبیوں اور صلاحیتوں کے مالک تھے ایک انسان دوست اسلامی کے طور پر سارے علاقے میں بڑی خدر و منظرت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے ان کے انتقال پر ملال پر ناندر کی تین اہم شخصیت جناب محمد تخی مدریالہ ورخ تازہ ناندر ڈاکٹر فہم احمد صدیقی شاعر و عدیب اور حرشید احمد مہارے تاریخ نے اپنے تازیتی پیامت پیش کیے ہیں جب ملحظہ فرمائیں میرے بہت تھی خریبی دوست پربھنی کی جانی پیشانی شخصیت جناب امداد اللہ بیگ عشر صاحب کا پندرہ مارچ 2021 کو بامبائے میں انتقال ہو گیا اور ان کی تدفید پربھنیمی عمل میں آئی میرے ان کے تعلقات تقریباً تیس سالوں پر محیط ہیں میں جب پربھنی میں تھا انیس سو ستیسی میں جب پربھنی آیا میں تو اس کے بعد سے آج تک ان سے میرے روابط رہے بہت اچھے دوست رہے میرے اور میرے اخبار کے تعلق سے انہوں نے ہمیشہ میرا اچھے وقت میں برے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا میں نے ونیس سو چورینو میں روزنامہ ورخ تازہ پربھنی سے شروع کیا تھا چنانچہ اس کے بانیوں میں امداد اللہ بے گشر بھی شامل رہے ہیں ان کے علاوہ ابراہیم اختر صاحب پربھنی سے اقبال مجید اللہ صاحب پربھنی سے اور موامر خائد مرہوم امام الدین یقین صاحب بھی اقبار کے بانیوں میں رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے ورخ تازہ کا ایک رسالہ سیمہی پربھنی سے جاری کیا تھا اس کی مجلس مشاورت میں بھی امداد اللہ بے شامل رہے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صاحبت سے بہت لگاؤ تھا اور وہ خود بھی ایک صاحبی تھے وہ پربھنی سے ایک ہفت روزہ اقبار مزراب لکالا کرتے تھے لیکن وہ بعد میں کسی وجہ سے بند ہو گیا تو میں جب پربھنی گیا تو ہمارے دوستوں نے بیٹھ کے مشاورت کیا ہے کہ ہم کو ایک روز نامو اقبار پربھنی سے جاری کرنا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ بھئی تخیی صاحب آپ شروع کیجئے اس کو اور ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور واقعی سب لوگوں نے ساتھ دیا امداد صاحب اس زمانے میں مجلس سے بل دیا پربھنی کے نائب صدر تھے اور نائب صدر ہونے کی وجہ سے انہوں نے اقبار کو کافی جو ہے مالی تاؤں دیا اس شہرہ دلوائے اس کے علاوہ میں مرشب انہوں نے کروائی اور ہر وقت جو ہے اقبار کے ساتھ میرے ساتھ خدم سے خدم ملا کر چلتے رہے ہیں اہم بات یہ کہ امداد اللہ بیک اشر پربھنی شہر یا مرہٹوالا میں جہاں بھی عدبی پورگرام ہوتے اس میں بھی بل چل کر حصہ لیتے تھے خاص طور سے میں پربھنی کی بات کرتا ہوں ونی سو ونسی کی ونی سو ونووت کی بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے پربھنی میں ایک بہت بڑا پورگرام رکھا گیا تھا اور وہ پورگرام رکھا گیا تھا سرینیو آس لاہوٹی جو کیمنس پارٹی آف انڈیا کے بڑے لیڈر تھے ہیدر آباد کے اور انجمن ترقی اردو کے ساؤتھ انڈیا کے سیکریٹری تھے تو ان کے اطراف خدمات میں ایک بہت بڑا پورگرام رکھا گیا تھا اس کی جو کمیٹی بنی تھی اس کی صدارت بھی امداد اللہ بیک نے کی تھی جبکہ اس تخاریب کے مخالفت میں کچھ لوگ جو ہے کافی جو ہے حملی طور پر اتر گئے تھے لیکن اس کے باجود امداد صاحب نے کہا کہ کوئی فکر نہ کرے میں ہوں جب تک پورگرام ہوگا اور شان سے ہوگا اور وہ پورگرام ہوا اور اس کی تقریباً لوگوں نے سرات کی دوسرا ایک پورگرام دوسرا پورگرام یہ تھا کہ پربھنی کے افسان نگار اور میرے دوست ابراہیم اختر صاحب کا پہلا افسانوں کا مجموعہ چھپا تھا اور اس کا ہجرہ کرنا تھا تو اس کے لیے بھی جو ہے امداد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہم سب مل کے کریں گے پھر وہ جو کمیٹی بنی تھی استقبالیہ کمیٹی اس کے بھی صدارت امداد اللہ بے گشن نے کی تھی اور اس کو جو ہے بہت اونچے لیول تک پہنچا آیا تھا بامبئے حیدر آباد اور رہو باد سے بلے جو ہے دانشور عدیب شاعر آئے تھے اور اس کتاب کے تعلق سے اپنے اظہار خیال کیا تھا اس کے علاوہ اور ایک واقعہ ہے جب جس وقت بابری مسجد کا انہدام عمل میں آیا اس وقت یہ ہوا کہ سارے ملک میں جو ہے احتجاج کی روگا مسلمانوں کے جانب سے اور لوگ سبکوں پر آئے کافی جو ہے سنٹرل گورنمنٹ کے خلاف جو ہنگامے ہوئے تو پربھنی میں جس وقت جس دن بابری مسجد شہید اسی دن شام میں چار بجے امداد صاحب اپنے ورکرز کو مسلملی کے ممران کو اور سارے لوکل کے لوگ تھے سب کو لے کر بلکل روڈ کے اوپر اتر آئے تھے اور احتجاج کے بعد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ان کو کسی ریمان ہوں میں رکھا تو وہ جب گرفتار ہوئے تو اس کی اتنیلا گھر کو مکت ہی نے ان کے بیوی گھر میں پریشان تھی میں نے فون کیا کہ وہ ایسا ایسا ہو گیا اور وہ آرسٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح سے اور اس کے اس سے پہلے جب ہندوستان کی وزیر اعظام اندرہ گاندی تھی تو اس وقت ملک میں امرجنسی لگی تھی تو اس امرجنسی کے اندر جو ہے گورنمنٹ کے جانب سے لازمی نظبندی کی ایک مہم جلائے جا رہی تھی اور مہات والا میں بھی بہت زوروں سے چل رہی تھی اس میں مسلم کی آخر مسلم کے سبھی کچھ لے آخر زبرستی نظبندی کی جا رہی تھی تو اس کے مخالفت میں انڈین انڈین مسلم نے پورے ملک میں جو ہے احتجاج شروع کیا تھا اور بربھنی میں اور مہات والا میں جو ہے یہ احتجاج امداد اللہ بیگشر کی خیادت میں ہوا اور جس کی ویسے مسلمانوں کو زبرستی لے جانا بند کیا گیا اور مسلمانوں نے ایک اتنی دان قصص میں میں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ ایسا دوست حالانکہ میرے سے عمر میں بہت زیادہ تھے میں تقریباً پندرہ سترہ سال زیادہ عمر تھی ان کی لیکن وہ میرے ساتھ اس طرح سے رہتے تھے جیسا کہ ان کا جو ہے ہم عمر ہوں اور اسی حصے سے انہوں نے جو ہمیں آج انتخال سے پہلے تک جب تک ان سے میرے روابط رہے تعلق رہا بات چیز ہوتے رہی وہی دوستی خائم رہی خاص بات یہ تھی کہ وہ دوست کو جو ہے اس کی تمام خوبیوں خرابیوں خامیوں اور اچھائیوں کے ساتھ خبول کرتے تھے اور جب دوست بنا لیتے تھے تو پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے اس نے کیا غلطی کیا کیا خامیہ کیا برائی ہیں صرف اس کو اچھائیوں کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ ہمیشہ روابط رہے اور بیلاؤس حالانکہ وہ مسلم لی کے وہاں کے بہت بڑے ریڈر رہے اور سیاسی اثر و سوخ بھی بہت زیادہ تھا لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے اپنے سیاسی عہدے سے کوئی کرپشن نہیں کیا اور بلکل ایک سادہ سیدھی زندگی گھرتے تھے لیکن وزہ داری تھی اور اردو زبان بہت اچھی بولتے تھے اردو شیر و شاعری سے بھی شخص رہا ہے ان کو شیر بھی کہتے تھے لیکن خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت مخلص اور خاص طور سے روزنامہ ورخ تازہ کا کہ وہ جو ہے بہت اچھے تاؤن کرنے والوں میں اس کے چاہنے والوں میں اس کے مدہین میں رہے اور یہ جو ان کا رویہ رہا یہ جو سلو کر رہا آخر تک رہا میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ایسے لوگ ہزاروں سال نرجس اپنے بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں جید دیدہ اور پیدا اور انداز صاحب کے جیسے لوگ شاید اب پیدا نہ ہو ان سے ہٹ کر ان سے اچھے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے لیکن یہ جو شخص تھا اس کی جو خصوصیات جو خوبیہ تھی اس طرح کے خوبیہ والا شاید جو ہے کوئی پھر مرہت والا میں پیدا نہ ہو میں ان کے انتخال پور ملال پر میں اپنی جانب سے اور میرے ادارہ روزنمہ ورخ تازہ کی جانب سے تازیت پیش کرتا ہوں اور ان کے افراد خاندان کے گھم میں برابر کا شریک ہوں میں خداوند کریم سے دعا کرتا ہوں کہ خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کی خبر کو خوشبو اور نور سے بھر دے ان کی خطاہوں کو معاف کر دے ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں علا مخام عطا کرے آمین خدا حافظ امداد اللہ بے گشر کی وفات کی خبر نے پورے علاقہ مہراشرہ میں غم کی لہر دوڑا دی بالخصوص سیاسی حلقوں میں تو بہت زیادہ ان کے سلسلے میں غم منایا گیا لیکن میں یہاں پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ان کی زندگی کے عدبی پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں امداد اللہ بے گشر نہ صرف یہ کہ ایک آتش بیان مقرر تھے بلکہ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے اور شورا کی خضر کرنے والوں میں سے تھے بالخصوص نوس سے جاوید ناصر سے ان کے بڑے دہرے مراسم تھے اور یہ لوگ وہ ہیں امداد اللہ بے گشر ہوں یا مقبول سلیم ہوں ان لوگوں نے اپنے اختیار کے زمانے میں اس علاقے میں جیسے مقبول سلیم نے ناندر میں سی لسانی مشاعری کی بنیاد رکھی پہلا مشاعرہ مقبول سلیم نے ہی لیا تھا اسی طرح سے وہاں بلدیا کی طرف سے مشاعرے رکھنے میں امداد اللہ بے گشر نے قلیدی کے دار ادا کیا تھا اور وہاں کے تمام سوشل ایکٹیویٹیز میں سماجی کاروبار میں ملی کاروبار میں وہ بہت بڑھ چرکر حصہ لیتے تھے شورا کی بڑی عزت کرتے تھے بڑی قدر کرتے تھے بڑی بڑی دعوتیں کرتے تھے اور شاعری کے حد تک میں ان کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اکثر وہ مشاعروں میں شریک ہوتے تو پہلے دس بیس بہت ہی رومانٹک دوہے سناتے تھے ہمارے علاقے میں دوہے کہنے والے شاعر شاید پہلے امداد اللہ بے گشری ہیں کیونکہ دوہا مہاراشترہ میں بھرٹوالے میں نہیں کہا جاتا دوہے کا بہت اچھا شاعر ندہ فاضلی مانا جاتا ہے لیکن ہمارے علاقے میں بھرٹوالے میں امداد اللہ بے گشر نے دوہے کہنے کی روایت ڈالی تھی اور اس روایت کو آگے بھی بڑھایا تھا وہ اچھے شاعر بھی تھے میری اپنی دنی خواہش ہے کہ اگر اشر کے دوہے اور ان کا کلام محفوظ ہے ان کے بچوں کے پاس تو ہم کو اس تمام سرمایے کو ان کے شیری سرمایے کو ایک کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں میرے دوست محمد تقی یقیناً پہل کریں گے آخری عمر میں ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی وہ پابند سو مسالات ہو گئے تھے کبھی کبھی فون پر میری بھی ان سے مفتگو ہوتی تھی بمبئی میں اپنے بیٹے کے پاس تھے وہ اور ان کے جو جو کدبی آخری کے معاملات تھے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بیماری کے زمانے میں بہت صبر و تحمل سے انہوں نے زندگی گزاری اور اپنے بال بچوں کو بہت صدیقے سے پڑھایا میں ان کی وفات پر ان کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو جنت لیکن فردوس میں جگہ انہائت کرے اور ان کے بچوں کو متعلقین کو سمپل کی تلقین عطا فرمائیں اسلام علیکم ابھی ہمارے دوسر تخیہ احمد صاحب اور فہین صاحب نے امداد امداد اللہ بیک صاحب اشر کے بارے میں اپنے ذاتی رجانہ پیش کیے اور مرہوم کے لیے دعا ہے مفرد کی جہاں تک اشر صاحب کا تعلق ہے سیاسی نخت نظر سے ستر کے داہ میں جب بنات والا مومبے منسپل کارپوریشن میں سترہ سیٹ جو ہے کارپورٹر سے چن کر آنے کے بعد مسلم لیگ جس کا تعلق کیرلا صبح کیرلا سے تھا وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو بھی جو ہے سیاسی میدان میں اترنا چاہیے اور خدمت ملت کے تعلق سے جو بھی مسائل ہے ان کو حل کرنا چاہیے بنات والے کی اس بات پر مرہت والے میں تین مقامات سے ایک ناندر میں مقبود سلیم پربھنی میں انداد اللہ بیک اشر اور بڑھ سے راشت سلیم یہ تین شیر میدان میں اترے ستر کی دیاں میں یہاں کی بھی الیکشن بھی اور ایک ایک ہنگامہ سا برپا ہوا پولیس سیکشن کے بعد مسلم لیک جس انداز سے جو ہے یہاں پر آئی اور جس انداز سے لوگوں نے اس کو رسپانس دیا وہ قابل خدر تھا اب چونکہ سیاسی روجنات رکھنے والے لوگ ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ان کا یہاں پر دیگر جماعتیں بھی تھی سیاسی جماعتیں چاہے وہ کانگریس ہو یا اور دیگر جماعتیں ہوں انہوں مسلم لیگ نے اس زمانے میں اپنا ایک وجود جو ہے من والی مرٹ والے میں خاص طور پر اور جہاں تک یہ تین شیعروں کی بات ہے مقبول سلیم راشد سلیم اور امداد اللہ بیک اشر جہاں تک مطانت اور سجدی کے تعلق ہے مقبول مقبول سلیم صاحب اس کو اپنی بلکل برخرار رکھے اور لیک کے پرچم تلے بحیث تے صدر یہاں پر انہوں نے جو ہے اچھا وقت گزارا لیکن اگر ہم خد و خامت اور زبان کا استعمال اور ایک زوردار پارسللٹی مالک مالک جناب امداد امداد اللہ بیق صاحب جب سٹیج پہ کھڑے ہوتے تو لوگ ان کو بہت دلچسپی سے سنتے ملی مسائل کو وہ بلکل جو ہے سیکولر انداز میں بات کرتے اور لوگوں کو اپنے ہمنوا بنا لیتے تھے امداد اللہ بیق ایک سماجی کارکون ایک سیاست دان بہترین دوست بہترین شائر کے ساتھ ساتھ وہ بہترین سماجی کارکون بھی تھے کوئی بھی مسئلہ ہو مرد وارے کا ہو یا پربھنی کا ہو یا نادیڑ کا ہو یا بیڑ کا ہو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ بلکل بے باگ و دہل پہنچ جاتے جگہ پر اور اپنی بات حکام کے سامنے کلیکٹیٹ وغیرہ اس پی وغیرہ کے سامنے مسائل بیان کرتے ان کے پرسلڈیس سے لوگ اللہ تعالیٰ نے خد و خامت ایسا دیا تھا جس سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے کئی آفیسر ان سے مل کر ایک مسلم جماعت کا نمائندہ لیکن ان کی خابلیت ان کے انداز گفتگو سن کر وہ بھی ان کے متی ہو جاتے تھے اور اس بات کا تیخن دیتے تھے کہ وہ مسائل کو حل کر دے گئے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے سماجی خدمت کیلئے انسان باہر آنا سیاست میں ایک گیم ہے ایک کھیل سیاست اس کو اپنا نہ جیت ہار تو لگی ہوئے رہتی ہے اپنا وقت دینا ماشی طور پر زیربار بھی ہونا اپنی سہیت کو بھی خرچ کرنا گھر کے مسائل کو پس تو پس مدال کر عوام مسائل کے طرف جو ہے وہ کھڑے ہو جانا یہ بہت دل گردے والے آدمی کا کام ہے بہت سے نائب صدر بل دیا پربنی کے جو انہوں نے کام کیے قلعہ سے تیسی نہیں اور بہت تو یہ کہوں گا کہ اللہ جو ہے ایسے لوگ جو وقت کے قربانی دینے معاشی طور بزیر بار ہونے سماج کے کام آنے ملی مسائل میں دلچسپ رکھنے والے لوگ یہ پیدا ہو ہم کو اشر کی زندگی سے انہوں نے جو خوم کی لئے کیا ملت کی لئے جو کیا اُٹھ کے چھوڑے وے کام کو ہم پوری مانداری دیانہ داری سے جمع مرجی سے حکمت سے ان کے عمل کو جاری رکھیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کی پیریڈ میں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہم کو خبول کرنا چاہیے یہ بہترین اشر کے لئے یہ بہترین اقیدت ہوگی بہترین تازیت ہوگی کہ ہم ان کے چھوڑے کام کو اپنائیں پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم جو بھی ہو ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے اور مومن تو اثر کے ساتھ چلتا ہے یہاں کی جمہوریت یہاں کی جو ہے سیکل ریدم یہاں کشو شی لیدم اس کو سمجھنے کی بات ہے اوٹ کی اہمیت کو سمجھنے کی بات ہے بس اگر ہم یہ سمجھ جائے اور اشر کے چھوڑے کام کو اگر ہم جاری ساری رکھے تو محروم کے لیے یہ بہترین اخیدت ہوگی خراج تحسین ہوگا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے اللہ ان کو مغفرت کرے اور مکین کو صبر جمیل آدھا کرے خدا حافظ موسیقی موسیقی